اب کرتے ہیں وقت کی وقت املاک کو لے کر چاہاں پورے ہندوستان کے اندر ہاہکار مچا ہوا ہے وہیں پر جمہو کشمیر کے اندر بھی اب بدلتے حالات کے بیچ وقت بورڈ کو تحلیل کیا جا سکتا ہے اور نیا وقت پانسل کسی بھی وقت شکل لے سکتا ہے اور اس وقت کی بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنر لیٹنٹ گورنر انتظامیہ نے وقت کی جادہ دیں جتنی بھی ہے ان کے لیے جیو ٹیگنگ کروانے کا فیصلہ لے لیا ہے اور باز اپنا طور پر دیپیٹی کمیشنر اور ریونیو دیپارٹمنٹ کے ٹاپ اوفیشل سے کہا گیا ہے کہ جیو ٹیگنگ وقت کی پروپرٹیز کو کیا جائے نمبر ایک نمبر دو جو بڑی امپورٹن بات ہے اس وقت تک تقریباً پینٹی سو پروپرٹیا کشمیر کے اندر ہے جو وقت کے ساتھ ہے ایک انورسٹی ہے کچھ شاپنگ کمپلیکس ایڈیوکیشن نیچوشنز ہے پانچ ہزار سے زیادہ بچے انہیں نیچوشنز کے اندر پڑ رہے ہیں ان سب ہی کی جیو ٹیگنگ کی جائے گی اور ہمارے جو ٹاپ سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب کی بار جب کاؤنسل بنے گا تو کاؤنسل کا جو خد خال ہوگا وہ بالکل بھی الگ ہوگا اور جس طریقے سے لوٹ مچانے کی خبریں وقت بورڈ کے اندر اور باہر آ رہی ہے اس پر ہمیشہ کے لیے روک لگ سکتی ہے اس ایکٹ کے آنے کے بعد اور اس سلسلے میں لگاتار مشاورت اور میٹیوں کا سلسلہ دلی سے لے کر جمہو کشمیر تک جاری ہے ہمارے ساتھ اس وقت وقت کاؤنسل کی سینئر رکن اور چیئرمن ایڈوکیشن بورڈ جو وہاں پر ہیں اور جمہو کشمیر بارتی جنتا پارٹی کی سٹیٹ ترجمان ڈاکر درکشا اندرابی صاحب آبی جوائن کر چکی ہے اسی معاملے پر ان سے گھتگو کریں گے یہ جو جیو ٹیگن اور ٹیک آور والا معاملہ ہے کس حد تک یہ صحیح ہے کہاں کی اور یہ جا رہا ہے کیونکہ معاملہ جب ہم پورے ملک کی بات کریں تو ہزاروں کروڑ روپیے کی جائدادیں جو ہیں وہاں پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے وہاں پر وقت کتنا پوزیٹیو ہے اور کشمیر آتی آتے کس طریقے سے وہ کام کرے گا ایک بڑا چیلنج ان کے لیے بھی ہوگا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر درکشان راوی صاحبہ ہم ارساہ جوائن کرنے کے لیے آج بی جے پی کی بات نہیں سیدھی سیدھی بات اس کاؤنسل وقف کی کروں گا جو مرکزی وقف کاؤنسل ہے جہاں پر آپ بھی ایک اہم ترین رکن ہے چیئرمن بھی ہے ایک بورڈ کے تو اس حوالے سے آپ سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری بنتا ہے جب ہم وقف کاؤنسل کی اور آل بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کے املاک کی حفاظت کرنا یہ ایک بڑی ذمہ داری اس کاؤنسل کو دی گئی ہے اس ایکٹ کے تحت لیکن جب پورے ملک کی بات کریں تو ہزاروں کروڑ روپیے کی املاک جو ہیں اس پر ناجائز قبضہ ابھی تک لگاتار یہ کہا جا رہا تھا وقف بورڈ کی ایتھاریٹیز مرکزی وقف بورڈ کی طرف سے کہ اسے چھڑانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے عدالوں کا دروازہ کھٹ کھٹایا جا رہا ہے ایک ٹینئور میں یہ کہا گیا دوسرے ٹینئور میں بھی بی جے پی گیا مٹ آئی کوئی بڑا قدم اس میں دکھا نہیں اور اب خبر یہ کہ جمہو کشمیر آتے آتے بھی وقف جو ہے وہ سب سے پہلے پروپرٹیز پر نظر رکھ رہا ہے یہ کارجہ آپ کا شکریہ کہ وہ پوری ہندوستی ہے دو سالوں سے چل رہے گی اور جیو ٹیگن کا جو آپ ڈیس رہے ہیں کہ آپ دنیا میں کہیں بھی کہیں پر بھی بیتے ہوں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ وقت کا اصافہ کہاں پہ ہے اور ہندوستان میں کہاں کچھ جگہ کچھ گاؤں اور کس سٹیٹ میں ہیں اور بیتے ہی جیسے جمہو کشمیر میں بھی یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی تھی ایک سال پہلے اب ایک سال سے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جیو ٹیگنگ تاکی ہمارا جو اصافہ جنٹے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کچھ گراب ہوا ہے کچھ گائی بھی ہیں کچھ کے قادر بھی نہیں ہیں لیکن ہے وہ وقت کا اصافہ ان ساری چیزوں کو مجھے نظر نسکرہ کر سرکار نے قدم اٹھایا ہے کیونکہ سنڈرل گارمنٹ کی یہ سکیم ہے یہ سنڈرل گارمنٹ میں ہی ہنسٹری اور مائنورٹی کی سکیم ہے کہ اس کو اس کے تحت لانا ہے اور اب ہمارے گورنر صاحب ہم نے بھی اس کی طرف دیان دے دیا ہے اور تمام ازلا کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کو اس کے تحت لائے جائے تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارا شرائن ہے سب سے پہلے جو اس میں آ رہے کل آپ نے بھی ٹیگنگ کے ذریعے دیکھا ہوگا دانشاہ صاحب جو ہمیں کہتے ہیں جو پہلگام صاحب سے ہیں سب سے بڑی ولی کی زیارت ہے وہ وہاں سے ہم نے شروع کیا ہے اور ساری جو ہماری زیارتیں ہیں اس کے اندر آئیں گے جو اس کے اطاقے ہیں جہاں جہاں کے بھی ہے جس نے اس سے قبضہ کیا ہے ان کی اب خیر نہیں ہے ان کا آپ دیکھیں گے کہ جب وہ پوائنٹ پہ آ جائے گا گوگل میرے سے جیو ٹیگنگ میں آ جائے گا ان کو وہاں سے ہٹنا ہے جناب یہ بتایا ڈاکٹر درشاہ صاحبہ کیا یہ جیو ٹیگنگ صرف جمہو کشمیر کے اندر ہو رہی ہے یا ملک کی دیگر ریاستوں کے اندر بھی ورک ہملاک پر جیو ٹیگنگ ہو چکی ہے جناب ہم نے پہلے ہی ورڈ میں آپ کو بتا دیا کہ دیرہ دن میں تو ختم بھی ہو چکا ہے دیرہ دن پہلے ریاست ہو گئی جہاں پہ جیو ٹیگنگ ابھی تک کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہندوستان کے سارے ریاستوں میں جیو ٹیگنگ ہو رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اگر کرونا نہیں ہوتا تو شاید کشمیر میں بھی یہ سارا کلسلہ تک شروع ہوا ہوتا اب بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں کشمیر پر ضرور بات کروں گا کیونکہ بڑا معاملہ ہے اور اعتقاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے مذہبی عقیدتوں کے ساتھ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے اس لئے بڑے حساس انداز میں کچھ سوال بھی آپ سے پوچھوں گا لیکن اس سے پہلے ملکی سطح کی جب بات کرتا ہوں اور اقلیتی طبقے کے املاق کی حفاظت کرنا اس ادارے کی ذمہ داری ہے جس کے آپ بھی ایک رکن ہے لیکن سیونٹی فور پرشنٹ وقف لینڈ انکروچڈ ہوا ہے اور جوڈیشل پروپ کی مانگ ہیدر آباد سے ہو رہی ہے دو سال سے ابھی تک نہیں کر پائی ہے آپ کی سرکار نمبر دو وقف لینڈ جو گرابنگ ہے لینڈ گرابنگ ہے سب سے بڑا سکینڈل آپ کی خود ذمہ دار مان رہے ہیں کاروائی صفر کے برابر ہے ملکی سطح پر جب میں دیکھتا ہوں تو جمہو کشمیر پر کس طریقے سے اعتبار آپ کریں گے جہاں جمہو کشمیر کے لوگ اعتبار کریں گے کہ مرکت جو کچھ کرنے جا رہا ہے یہاں پر پھول کھلیں گے کانٹے نہیں ہوں گے گورن صاحب آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ جو وقت کے لینڈ پہ گرابنگ ہوئی ہے اور پورے ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کسی اور نے قبضہ نہیں کیا ہوا ہے بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس زمین کو اس لینڈ کو گراب کیا ہوا ہے آپ ہیدر آباد کی بات کریں گے یا کیرل میں تو ویسے ہمارا بورڈ بہت ہی اچھا ہے اور وہاں لوگ خود وقت آج کی ڈیٹ میں بھی کر رہے ہیں لیکن ہیدر آباد کی جب بات آتی ہے پچھلے سال میں وہاں پہ جئی بھی ہوئی تھی وہاں آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا آپ کے چینل میں بھی وہ سارا دکھایا ہم نے وہاں پہ بھی سوال اٹھائے تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں یہ نہ بتائیے کہ آپ پھر سے پچھے سختر سال میں جئی لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم آپ کی چینل کے ذریعے سے یہ بتانا چاہیں گے کہ ہماری گورنمنٹ میں ہی وقت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا جب سے ہمارے منسٹر صاحب اور پردھان منتری بھی یہ کہا کہ وقت کا اتاثہ ضائع نہیں ہونا کہ یہ اگر یہ اتاثہ کسی نے گرام کیا ہوا ہے یہ جیو ٹیگنگ کا بھی مسئلہ ہماری ہی گورنمنٹ میں اٹھایا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو لینڈ ہے یہ جو اتاثے ہیں وہ لوگوں کی نظر میں بھی آئے اور ان لوگوں کی نظر یہ تو بات صحیح ہے جیو ٹیگنگ ہو لیکن جب میں وقف کی کار کردی کی کے حوالے سے سوال پوچھوں گا تو سوال سیدھا بھی ہے اور ٹیڑھا بھی ہے اور تیکھا بھی ہے ابھی تک ریٹریو کتنا کیا گیا ہمارے وقف کے پاس ون پوائنٹ ٹونٹی لیک کرو روپیز کا اساسہ تھا زمین کے طور پر اور آپ خود یہ مان رہے ہیں اور آپ کا ادارہ آپ کا ماننے مطلب وقف کاؤنسل خود یہ مان رہا ہے کہ اللیگل آکیپینٹس کے پاس چلا گیا ہے ہائی پروفائل بزنسمنوں نے اس کو کھا لیا ہے ہائی پروفائل پولیٹیشنز نے اس کو بانٹ دیا ہے واپسی کا سلسلہ کتنا ہوا سب سے بڑا سوال تو یہ ہے لیکن ہمارے جب سے نکوی صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور پردھان منتری جی نے اس پہ بڑا زور دیا ہے ہم پھر سے آپ سے کہنا چاہتے ہیں آپ کی وسادت سے کہنا چاہتے ہیں تب سے کورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بہت جلدی ان مسئلوں کا حل ہونا چاہیے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو زیادہ دے لوگوں میں کھائی ہوئی ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں بزنسمن پولیٹیشنز ان کے قبضے سے واپس آنا چاہیے رہی بات کشمیر کی کشمیر میں تو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہی یہ سکنجہ کت جائے گا تو آپ کے سامنے وہ سارے جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے وقت کو بچایا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ما شاء اللہ انہی کے بغل سے وہ زمینے نکل آئیں گی جو کہتے ہیں کہ ہم نے اتاقے کو بچایا ہے بلکہ انہوں نے ہی تباہی کی ہے یہی پورے ہندوستان بر میں یہی حال ہے اسی لئے وقت کا جو اساسہ دیرے دیرے گھٹا گیا جیو ٹائگنگ کی ضرورت پڑی اب جو بھی اساسہ ہوگا لوگوں کی نظر اچھا کہ آپ ذرا ڈیجنالیزیشن کا بھی بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے ڈاکٹر صاحبہ بڑا ایمپورٹنٹ یہ ہے مجھے یاد ہے کہ سن چھانوے ستانوے میں جب ڈاکٹر فارق عبدالا نے ٹیک آور کیا تو مسلم موقع افٹریسٹ ہوا کرتا تھا اور اس وقت بھی مرکزی حکومت نے کہا تھا کہ آپ ڈیجنالیزیشن پروسس کو شروع کیجئے پھر آگے حکومتیں بڑھتی رہی کچھ کام ہوتا نہیں گیا اور پھر مسلم افٹریسٹ وقت بورڈ وقت میں تبدیل ہو گیا سرکار نے اپنے آت میں لیا اور تب بھی ایک آ گیا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے ڈیجنالیزیشن کے لیے بڑا پیسہ دیا گیا آج پھر وہی معاملہ ہے کہ ڈیجنالیزیشن آف ریکارڈ جو ہے آن ٹاپ پریورٹی ہے یہ کتنا ریکارڈ ہے جو اس کو اب ڈیجنالیز کرنا چاہتے ہیں وہاں پر سرکار جو چاہتی ہے کتنے ہزار پیجز ہیں کیا یہ جمہو کشمیر کا ریونیو ریکارڈ ہے کیا آج تک نہیں ہو پا رہا یہ ایک چھوٹے سے ادارے کا ریکارڈ ہے جو ایک ڈیڑھ سال کے اندر اندر مکمل ہونا چاہیے تھا جوہر صاحب آپ سے ہی فرما رہے ہیں جب سے ہم نے بھی انسپیکشن شروع کرنا شروع کر دیا سب سے چار مہینے ہو گئے اور یہاں پہ ابھی تک ہاتھ سے رسید لکھا جاتا ہے ہاتھ سے رسیپٹ لکھا جاتا ہے کوئی کمپیوٹر ریزیشن تو دلکل ہی نہیں ہے دیجٹال آلیزیشن تو دور کی بات ہے جو بھی رینٹ آتا ہے وہ بازار کا وہی پرانی زمانی کی طرح ایک رسید دی جاتی ہے کہیں بینک ایک آنٹ نہیں ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا کھاتے ہیں کیا ریونیو ریکارڈ ہیں وہ کچھ پتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت گپلے ہوتے رہے ہیں اور انہی گپلوں کو چھپانے کے لیے یہی ردی کے کاغذ رکھے گئے تھے اب جب ویژیٹال آلیزیشن ہوگا اور جب سارا کلیر اور کرسٹل سامنے آ جائے گا تو یہ گپلے بھی بند ہو جائیں گے کتنا وقت لگ سکتا ہے اس پورے مومنے کو ڈیجرلائز ہونے میں دوکس اب آپ چار مہینے کا وقت ہو گیا اور کتنا وقت لگ سکتا ہے سال بر تو لگے گا سال دیڑ سال تو لگے گا کیونکہ وہاں یہاں پر جین کے میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ وہی پرانے سنت آلیز سنت آلیز کے رسیب دیے جاتے ہیں وہی ریسرٹ دیے جاتے ہیں نہیں مومنہ کیا وہ تو یہاں کی کمپنی کو دیا ہی نہیں گیا جمہو کشمیر میں تو اس کا رول ہی نہیں ہے وہ تو آئی آئی ٹی رڈکی اور علیگر مسلم انیورسٹی کو دیا گیا ہے کہ آپ دیجلائزیشن کے پورے پروسس کو دیکھتے ہیں دوہزار نیس میں دیا گیا ہے یہاں پہ تو آپ جانتے ہیں تین سو ستر سے پہلے یہ تو سینڈرل گارورمنٹ کے انڈر آتا نہیں تھا جو ہی یہاں سے ہٹ گیا اب پھر کوویڈ آ گیا اب جب سے ہم نے آپ کو یاد ہو گیا جب سے ہم نے وہ انسپیکشن شروع کر دیا تھا تین چار مہینے سے پہلے اس کے بعد ہی سارا کچھ شروع ہو گیا تو اب یہ بھی بتائیے گا بڑا امپورٹن ہے یہ تو ایک زمنی بات ہے جو بڑی امپورٹن ہے تو کیا میں یہ سمجھوں جو ہمارا ابھی تک سٹیٹ وقف بورڈ ہے جو سرکار کے تابعہ چلتا ہے اب یہ بورڈ تحلیل ہو گیا ہے تین سو ستر کے بعد شاید اس پر بھی ایک آرڈر آ چکا ہے یا آنے والا ہے وہ ذرا اس کی وضاحت چاہوں گا آپ سے تو کیا اب وقف کاؤنسل جمہور کشمیر کے اندر بننے جا رہا ہے جی بالکل وقف کاؤنسل کے اندر ہی بورڈ بنے گا جس تک شیئرمن ہوگا فلسلاجر اور وازار کا کام ہوں گے جیسے پورے ہندوستان میں ہوتے ہیں کوئی کچھ بدلے گا نہیں جنہوں نے چوریاں کی جنہوں نے طوالیاں کی وہ سارا ختم ہو جائے گا اور وقت کا جو اصل مقصد ہے وہ سامنے آ جائے گا وہ کام پورا کرنا ہے تو ابھی جس طرح کا نظام چل رہا ہے تو اس میں کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ایک ایک اوفیشیل نوٹفیکیشن آئے گا گارمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کہ اب یہ جو پورا معاملہ ہے اس کو جی گارمنٹ آف انڈیا نے ٹیک آور کر دیا ورک کاؤنسل یہاں پر بنے گا اور اس کے بعد الیکشن پروسس ہوگا کیونکہ ایکٹ میں بازار تک آ گیا ہے یہ ایکسپیکٹیشن کب تک ہے ایکسپیکٹیشن پروسس نہیں ہوتا ہے اس میں بازار کا بورڈ بنتا ہے وہ گارمنٹ بناتی ہے اور اس میں یہ بھی رہے گا کہ جو یہاں پر بورڈ تھا مسلم وقت بورڈ یا دوسرا بورڈ وہ پہلین ہو جائے گا اس کے بعد کاؤنسل کے جو رولت ہیں وہ اپلائی ہو جائیں گے اور بازار کا کام شروع ہو جائے گا اچھا یہاں یہ بھی ہوا چل رہی ہے کہ جناب ایک اور بورڈ بنے گا جی وہ شیعہ طرز پر بنے گا شیعہ وقت بورڈ بھی بن سکتا ہے جس کو لے کر مذہبی پیشواؤں نے کافی زیادہ ریزنمنٹ دکھائی اور شیعہ مذہبی رہنماوں کی طرف سے اس پر زبردست اعتراض کیا گیا مذہبی رہنما اس پر کیوں اعتراض کر رہے ہیں اگر بورڈ بنے گا تو گریبوں کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم پرائی منسٹر سے پچھلے سال ملے تھے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان کو ایک میمورانڈم دیا تھا جس میں ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ سنی وقت بورڈ کے ساتھ ساتھ ایک شیعہ وقت بورڈ کی بھی مانگ ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس سارے شیعہ لوگ آگے ہیں انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہماری پروپرٹیز کافی ہیں تو جن کا ناجائز قبضہ بھی ہے اور اس کا اساسہ کسی جرید تک نہیں پہنچتا ہے فائدہ تو ہمارے یہاں ایک شیعہ وقت بورڈ بھی بنایا جائے تو ہم نے تیرہ مارچ کو یہ بات پرائی منسٹر صاحب کے سامنے رکھی تھی اور مندروں کا بھی ہم نے آپ کے ساتھ اس کے بعد بات بھی ہوئی تھی آپ کے چینل کے مادیم سے تو اس میں ہم نے یہ تینوں چیزیں رکھی تھی تو اس کے بعد اس پہ کاروائی ہوئی تو شاید اب شیعہ وقت بورڈ بھی انشاءاللہ الرحمن جو متشمیر میں بنے گا اور جو ان کے اطاع سے بھی بکھرے ہوئے ہیں ان پہ بھی کام ہوگا اور جو ان سے آمدن ہوگی وہ بھی گریبوں گرباؤں اور صحیح مستحق لوگوں تک پہنچے گی آج کے دن میں جو نظام چل رہا ہے کیا یہ پرانے قانون کے حساب سے چل رہا ہے یا وقت کانسل کے حساب سے چل رہا ہے اب یہ پرانے قانون سے چل رہا ہے کیونکہ ابھی وقت بورڈ یہاں پہ قائل نہیں ہوا ہے جو بھی بنے گا تو نیچرل ہی اسی کے بعد سارے قانون لاغو ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر درکشاندرہ بھی آج ہمارے ساتھ مہمان تھی اور معاملہ آج سیاست کا نہیں تھا بلکہ جمہو کشمیر وقت کا حوالہ حوالے سے بات ہو رہی تھی کیونکہ خبریں بہت ہیں اور ان خبروں کے بیش اصل خبر کیا تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ جناب دو طرح کے بورڈ بننے جا رہے ہیں ایک تو بنے گا ہی بنے گا دوسرا شیہ بورڈ بھی بننے جا رہا ہے اور جیو ٹائگنگ کا معاملہ اب آگے بڑے گا اور کچھ وقت اس میں ڈیڑھ سال کا وقت لگ سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ پندرہ سو پروپرٹیز میں ڈیڑھ سال کا وقت جیو ٹائگنگ میں لگے گا تو کتنی تیزی کے ساتھ سرکار بھی کام کرنا چاہتی ہے اور ایکاؤنٹی بیلٹی کو پیدا کرنا چاہتی ہے آپ اسے بہت خوبی واقف ہو گئے